اسلام علیکم تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں سینوڈجز تو آپ ضرور دیکھئے کس طرح سے ہم یہ سینوڈجز بناتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے کلپ سینوڈجز بھی بنا سکتے ہیں اور ٹوست سینوڈجز بھی بنا سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں پین میں ہم سب سے پہلے بٹر لیں گے چاپٹ انین لیں گے اور اس کو ہم سوتے کریں گے اور ہمیں زیادہ براونی کرنا ہے اس کے ساتھ گرین چلیز ایڈ کریں گے اس کو بھی ہمیں ایک منٹ کے لیے سوتے کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم چاپڈ کیپسکم لیں گے اسے بھی ہم سوتے کریں گے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے سبزیوں کو کیونکہ سینوڈجز کے اندر تھوڑا سا کرنچی نیس آنا چاہیے اور یہ میرا چکن ہے جو میں نے ٹک کے مسالے میں اس کو مطلب بنایا تھا تو میں نے اس کے اندر صرف چکن ٹک کا مسالہ ادرک لیسون کا پیسٹ اور نمک ڈال کے اور اس کی چھوٹی bonds ٹک کا سٹائل میں کر لی تھی اور اس کو ریشز کر کے ڈالا ہے تو آپ چاہے تو بائل چکن بھی یا کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے ابھی کریم اور مائیو یا کری ایڈ کیا ہے ہم نے کРیم ایڈ کیا ہے اور مائیو نیز یز ایڈ کیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اسی کے ساتھ ہم نے کسوری میتھی ایڈ کی ہے ایٹیالین سیزنیگ ایڈ کی ہے آپ کے پاس ایٹیالین سیزنیگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اور ہی گیانیو یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے پھر چلی فلیکس ایڈ کیا ہے آپ مرچی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ایک مکس دے دیا ہے تو یہ ہماری فیلنگ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کلپ سینویجز بھی بنا سکتے ہیں اور ٹو سینویجز بھی بنا سکتے ہیں اسی فیلنگ کے ساتھ اور یہ میں نے اپنا سلائس چیز اور موزریلا چیز دونوں ہی ایڈ کیے اسے کافی اچھا فلیور آتا ہے اب اس مکچر کو ہم نے ایک باول میں نکال لیا ہے اور اب ہم سینویجز کی طرح بنائیں گے دیکھیں کس طرح سے ہم بناتے ہیں آپ چاہے تو بچوں کے لنچ باکس میں اس کو دے سکتے ہیں اور کوئی بھی گیسٹ آئے ہمیں اپنے بریکفرسٹ کے ساتھ ہم اس کو دے سکتے ہیں یا ایونینگ کے چائے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو پاو کے اندر بھی اور ایکسٹر چیز آئیڈ کر کے آپ چیزی بن بھی اس فیلنگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک مائے ویڈیو اللہ حافظ بائی بائی